ایوش منترالے نے جنرل آف کلینکل آنڈ ایکسپریمنٹل ہیپٹولوجی میں چھپی اس ریپورٹ کو برامک بتایا ہے جس میں گلوئی سے لیور خراب ہونے کی بات کہی تھی یہ ریسرچ انڈین نیشنل آسوسیشن فور دی سٹڈیز آف دی لیور کے صحیحوک سے کی گئی تھی ایوش منترالے کے مطابق گلوئی سے لیور ڈیمج ہونے کی بات محض افواہ ہے اس اسٹڈی میں اس پش روپ سے کہا گیا تھا کہ ٹینسپورا، کارڈیفولیا یعنی کی گلوئی کے سیون سے ممبئی میں چھے لوگوں کی لیور فیل ہوئے ہیں اب ایوش منترالے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسٹڈی سے جڑے لوگ اس ماملے سے جڑی جانکاریوں کو صحیح طریقے سے رکھنے میں اصفل ہوئے ہیں ایوش منترالے نے کہا کہ گلوئی کو لیور کے ڈیمج سے جوڑنا بھارت کی پارم پر ایک چکستہ پرانہ لکے پرتی بھرہم پیدا کرے گا آئیروید میں لمبے سمیں سے گلوئی کا استعمال ایک جڑی بھوٹی کے روپ میں کیا جا رہا ہے کئی شارعرک روگوں میں گلوئی کافی اثردار ثابت ہوئی ہے ایوش منترالے نے پایا کہ اسٹڈی کے لیکھکوں نے گلوئی اور اس کے گھنکاری تطفوں کا صحیح سے وشلیشن نہیں کیا ہے جو کی روگیوں کو دی جا رہی تھی ریسرچ سے جڑے لیکھکوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سنشت کریں کہ مریضوں کو دی گئی جڑی بھوٹیاں گلوئی ہی تھی کوئی انجڑی بھوٹی تو نہیں تھی دیش اور دنیا کی ہر اپ ڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں